جنا الیل الدنیا کی ندعو الیلاللہی لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسل العقرہ بالراضی المنسل دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھنی رہا ہے ہر مزہ ہر مزہ لیکن یاد رکھنی اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پھاؤ گا اب کروڑوں سال زندہ رہو گے ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا ایک آنسو نہیں نکل سکے گا یہاں تنہائی میں اس کے لئے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے نہ وہ عورت میں ہے نہ شراب میں ہے نہ تخت میں ہے نہ ملک میں ہے نہ مال میں ہے اس کے لئے رونا اس کے لئے جذب قربان کا اپنے جذبات پہ چھوڑی چلان امام احمد بن حنبل بہت مشکت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا ان کے خون و خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھوڑے کس کے لئے کھائے تھے کہا اللہ میں نے تیرے لئے کھائے تھے سبحانہ یہ لذت جنت میں نہیں ملے کی جوانے کی لذت پاؤ گے میاں بی بی کی لذت پاؤ گے کھانے پینے کی لذت پاؤ گے زندگی کی لذت پاؤ گے خوشیوں کی لذت پاؤ گے لیکن اس کے لئے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گا اللہ میں نے تیرے لئے تو اس پر فرمان لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں 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 ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لئے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پرزہ ہٹا کے دکھا دوں گا چل میرا دیدار کرتا رہے اس کے لئے پیچھے اس کے لئے جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لئے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کا ہے وہاں سے میں نے بات ہمارا جینا مرنا اللہ کے لئے اب اللہ کے لئے جب اللہ میرا جوب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑیاں ایک گھنٹ آگے کرلیں اب ایک گھنٹا پیسے کرلیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں اب یہاں چلے گئے ہیں آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا ہے اس سے وہاں ہو گیا ہے آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو پرداش کرتے ہیں فیس کرتے ہیں میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے پیدا ہوا میری منزل اللہ ہے میرے جذبے نہیں ہیں میری خواہشات جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لئے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذت ہیں قربان کی جیسے جیسے اپنی مند کی مراد پالینے کی لذت ہے اپنی مرادوں کو اللہ کے لئے کھو دینے کی لذت تو سکر ہو گنا سہتا ہے یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں لیکھی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا اللہ کے لئے زلیل ہو جانا اللہ کے لئے چھوٹا پڑ جانا اللہ کے لئے معاف کر دینا یہ جنت میں کہاں ملے گا جو کہ ہم اپنے لئے جیتے ہیں نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے نہ معاف کرنے کا سلیقہ ہے اپنے لئے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لئے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لئے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ ہوں اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے تھی کہ اللہ کے لئے آدمی تڑپ راؤ اللہ کے لئے جنید بغدادی جنید بغدادی بیت اللہ کا تواق پر رہتے رات 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 رہتے رات رات رہاً ایک لڑکی جوان تواف کر رہی اور زور زور سے یہ شیر پڑھ رہی ہے اول حب ان یخفاب کم قد کتمته فأصبح عندي قد انا خوطنبا اذا اشتجت شوک هام قلبي بذکره وان رمت من حبیبی قربا من حبیبی تقرب یبدو فأفنا ثم احیاء لکھ ویسعدنی حتی علی الظبع اترب کان سے ترسمہ کرو میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آگے دیرے ڈاڑھی دیئے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا میں نے تو بہت چھپایا چھپنا سکتا بہت ہیلے وہانے کیے پر میں چھپا نہ سکتا بادن ہواکا سبرتا ام لم تصبرا فبکاکا الم یجر دمعوکا اوجرا امر الفعاد لسانہو وجفونہو فکتمنہو وکفا بجسمکا مخدر جب مجھے وہ یاد آتا ہے جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آب میری اوپر ظاہر کر لیتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی جاتی وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رکھ رکھ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے جنید وغلادی جیسے علی اللہ وہ کرنے کے اوہ بچی ہوش کر شرم کر کیا پڑھ رہی ہے وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکتا ہے وہ نے ایسے دیکھا کہ لولت قالم احجر عن طیب الوصنی جنید بدگمان نہ ہو جس کے عشق میں ستو نید چھوڑتے آیا اسی کے عشق میں میں بھی نید چھوڑتے آیا پھر کہنے لگی کس کا تواف کر رہا کس کا تواف کر رہا وہ کہنے کے بیت اللہ کا تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرح موٹھا کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنید کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہوش آیا تو لڑکی جا چکی یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگی یہ سجدے یہ روزوں کی بھوک کی شدت پیاس کی شدت یہ اللہ کے لئے خواہشات کو قربان کرنا اللہ کے لئے جذب قربان کرنا یہ نعمت اللہ کی قسم یہ یہیں ملے گی اور کہیں ملے گی اپنے لئے جینا چھوڑ دو اس کے لئے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے اس کے لئے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کی خوشی پر اپنے خوشی قربان کرو اس کا مزہ چکھو غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھتے ہو غصے کو برداش کرنے کا مزہ چکھو یا اللہ تیرے لئے لئے عزتوں کے ڈھونڈنے کے مزہ لیتے ہو ضلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی اللہ کی بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئے ہیں کوئی بڑی وجہ نہیں آئے صرف معاف کرنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا جھکنا نہیں آتا نہ کوئی جہدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں صرف جھکنا نہیں آتا معاف کرنا نہیں آتا سہنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا اور کوئی لڑائی نہیں مجھے زندگی انیس سو بیاسی سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگے لگی ہے خاندان بکھر رہے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہیں کہیں کوئی جینور مسئلہ ہوتا ہے کوئی جہداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑائے لڑائی ہے ہر جگہ ورسہ ناک کا مسئلہ ہے کہ میں نیوہ نہیں پیسے گا تم اللہ کو بیش میں لاؤں تو یا لائیے دیکھ میں تیرے لیے ضلیل ہو رہا ہوں پھر اس کا مزہ لے کے دیکھ اوہ 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 اس ذلت میں وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں قربان ہو سکتے ہیں اس معاف کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بدلے قربان کیے جا سکتے ہیں اس خبش کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بینک بیلندس پر قربان کیے جا سکتے ہیں بی جا ایام کی تلخیق و بی حس کے ناصر تم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ